موسیقی شعباز شریف کا لیگی کارکنوں کو متحرک کرنے کا فیصلہ ورکر کنونشن کا شدول جاری صدر پاکستان مسلم لیگنون اور وزیر اعظم شعباز شریف نے پارٹی ورکر کو متحرک کرنے کا فیصلہ کیا ہے اس سلسلے میں پاکستان مسلم لیگنون نے ملک گیر ورکر کنونشن کا شدول تیار کر لیا ہے ورکر کنونشن مرلاوار ہوں گے اور اس حوالے سے صحبائی اہدداروں کو ہدایت بھی جاری کر دی گئی ہے مسلم لیگنون اور ورکر کنونشن کے گیارہ سے سترہ دسمبر تک انعقاد کا شدول جاری کیا گیا ہے جس کے مطابق آج الپنڈی سیالکوٹ شیرگر مردان میں مسلم لیگنون کے ورکر کنونشن ہوئے تیرہ دسمبر کو اسلام آباد میں ورکر کنونشن ہوگا جس کی ذیمہ داری تارک فضل چوہدری کو تحفوظ کی گئی ہے چودہ دسمبر کو لاہور میں ورکر کنونشن ہوگا جس کے انتظامات خاجہ امران نزید دیکھیں گے جبکہ پندرہ دسمبر کو شیخ اپردہ میں ہونے والے کنونشن کی ذیمہ داریاں میاں جوید لصیف کے سبود کی گئی ہیں قصور میں سورہ دسمبر کو شیڈول ورکر کنونشن کے انتظامات ملک احمد خان کریں گے جبکہ سترہ دسمبر کو فیصلہ آباد میں ورکر کنونشن ہوگا جس کی میزبانی مسلم دیگ پنجاب کے صدر اور وزیر داخلہ رانہ سبنا اولا کریں گے خیبر پستان خان کی پارٹی صدر اور انجینیر امیر مقام آج شیرگر اور مدان میں کنونشن کریں گے